بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ إِلَا تَحْلُقَ صدق اللہ العظیم اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وَاَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں خرچ کرو وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ إِلَا تَحْلُقَ اور تم تمہارے ہاتھوں سے ہلاکت میں مج جاؤ یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ دالو یہ آیت کا سیدھا سیمپل ترجمہ ہے اب اس آیت کے سلسلے میں موجودہ حالات اور زمانے کے اعتبار سے مجھے کچھ باتیں عارض کرنا ہے اپنے نام سنا ہوگا استمبول قسطنطنیہ استمبول الحمدللہ اس وقت تو اسلامی ریاست میں ہیں لیکن اس وقت اسلامی ریاست نہیں تھی اور حضراتِ صحابے کرام وہاں تشریف لے گئے ان صحابے کرام میں معزز ترین صحابی حضرتِ ابو عیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو انصاری صحابی ہی قدیم الاسلام صحابی ہیں بہت پرانے صحابی ہیں وہ بھی اس جنگ میں شریک تھی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے بری بہادری سے صفوں کو چیتے ہوئے اکھیر تک چلے گئے جو بالکل فائنل صف ہوتی ہے وہاں تک چلے گئے حضرتِ ابو عیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن کو وہ اعجاز ملا ہے جس پر بڑے بڑے لوگ فخر کرتے ہیں وہ اعجاز ملا وہ اعجاز کیا ملا آپ کو وہ اعجاز آپ کو یہ ملا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ المنورہ حجرت کر کے تشریف لائے تو سب سے پہلے میزبانی کا شرف جن کو نصیب ہوا وہ حضرتِ ابو عیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضورِ پاق صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہی کے مکان پر تشریف فرما ہوئے تھے آپ کا مکان اس وقت تو ہے نہیں اب تو وہ مسجد میں شامل ہو گیا لیکن میں آپ کو جگہ بتا دوں کہ وہ مکان آپ کا کہاں تھا آپ جب سلام پر کر کے نکلتے ہیں اور جنت البقی کی طرف جاتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں تھوڑا سا آگے ہتھ کر حضرتِ ابو عیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرتِ ابو عیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حضرت نے قیام فرمایا آپ کا ون سٹوڑی مکان تھا یعنی نیچے اور اوپر حضرت جب تشریف لائے تو ابو عیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت یہ ہوئی کہ حضرت جو ہیں وہ اوپر قیام فرمائے اس لئے کہ اعجاز اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری طرف سے اللہ خضرود و سلام حضرتِ افضل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اوپر قیام فرمائے حضرت لیکن حضرت کی اپنی رائے ہوئی کہ میں نیچے میں رہوں اس لئے کہ ملنے چلنے والے آتے رہیں گے ان کا اوپر آنے کا مسئلہ تو میں نیچے رہوں اب حضرت کی رائے جب نیچے رہنے کی ہوئی تو ابو عیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ بول نہیں سکی حضرت کے سامنے لیکن تاریخی روایت میں لکھا ہے کہ ابو عیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بر سوئے نہیں بیٹھے رہے بیچینی کے عالم میں کہ حضرت نیچے ہیں اور میں اوپر اس شان سے رہوں کہ میں آرام سے لیت جاؤں یہ امتی ہونے کے خلاف ہے صحابہ کے دلوں میں جو عظمت تھینا اللہ کرے کہ اس کا دس پیسٹ بھی ہمارے دلوں میں آ جائیں آج کل ہم نے امتی ہونے کا دعویٰ ضرور کیا ہے لیکن سنت نبوی کے اعتبار سے ادر دیکھ لو تو ہم حضرت سے ہزاروں درجہ دور ہیں کہاں ذاتِ افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے بال مبارک کا رکھنا آپ کے لباس کا پہننا آپ کا بولچال آپ کی رفتار آپ کا لوگوں کو معاف کرنا درغزر کرنا قبر سے ہزاروں درجہ دور تکبر سے ہزاروں درجہ دور بلندی سے ہزاروں درجہ دور یہ ذاتِ افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آپ فرماتے ہیں لِوَاُ الْحَمْدْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا فَخْرُ قیامت کے دن تاریب کا زندہ میرے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں آپ انداز لگائیں ہمیں جرہا سا اجاز مل جاتا ہے جرہا سی کوئی کوئی کمیتی کا صدر بن جاتا ہے یا کوئی مسجد کا صدر بن گیا کوئی تنظیم کا اوہو میں تو صدر ہوں میں تو فلا ہوں میں تو پریسیدر ہوں میں ترسٹی ہوں نہ معلوم کیا کیا الفاظ بولتے ہیں حضرت فرماتے ہیں ساری کائنات کی شفاعت اللہ میرے قدموں میں دالے گا مجھے کوئی فخر نہیں قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اپنی امت کو یہ سکھایا ہے فخر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دنیا کی شان پر فخر کریں فخر تو یہ ہے کہ خدا معاف کر کے جنت عطا فرماتے فمنزح ذہانی ناد وعدخل الجنہ فقد اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیں جنت میں لے جائیں بس اتنا ہی کافی ہے فمنزح ذہانی یہ دنیا کی چہل پیل اور دنیا کی شان اور دنیا کی برائی اور دنیا کی تقبل یہ ساری چیزیں یہی رہنے والی ہیں اس میں سے کوئی چیز میرے آپ کے ساتھ آنے والی نہیں ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ وہ چھوڑ کر چلے گئے برے شاندار ان کے مکان تھے ہم نے اپنے بروں کو دیکھا کہ وہ چھوڑ کر چلے گئے ان کے علوم کی برے چرچے تھے ہم نے اپنے بروں کو دیکھا کہ وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے کوئی چیز نہیں گئی اگر ان کے ساتھ گیا تو ان کے آمال گئے ان کی جو نیکیہ تھی وہ ان کے ساتھ گئی فمنزح ذہان النار جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا کامیابی یہ ہے کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں مجھے کوئی شان مل گئے اور میں اس پر تکبر کرنے لگ جاؤں یہ کوئی کامیابی نہیں ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تاریب کا جھنڈا قیامت میں میرے ہاتھ میں ہوگا کوئی میں فخر نہیں کرتا اور بھی بہت ساری باتوں میں حضرت نے فرمایا مفتاہ الجنت یوم القیامہ ولا فخر فرمایا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی میں کھولوں گا تب ہی لوگ جا پائیں گے کوئی نبی نہیں جا سکتا جب تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے داخلہ نہ ہو لا فخر اس پر کوئی فخر فرمایا شفاعت میرے قدموں میں ہوگی اس پر کوئی فخر نہیں ہے امت کو یہ سکھایا کہ دنیا کی چیزیں قابل فخر نہیں ہوا کرتی ہے حضرت کی ذاتِ گرامی ہر چیز میں ہمیں جو ہیں ایک رہنمائی دے کر دے ہر چیز میں ہر مسئلے میں ہمیں شریعت دے کر دے ہماری تربیت بتا کر جائے کہ تمہاری زندگی کیسے ہوگی تو بہرحال ہماری زندگیاں سنت سے بہت دور ہیں بہت دور ہم کہتے تو ہیں اپنے آپ کو امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کے امتی ہیں ہم آپ کے نام لیوا ہیں لیکن زندگی کا جب توازن کرتے ہیں یعنی برابری جب ہم کرتے ہیں تو خود میرا دل مجھ کو یہ کہہ رہا ہے میں آپ لوگوں کے بارے نہیں کہہ سکتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ میں اپنے آپ کو یوں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر میں چل رہا ہوں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حود قوسر پر میں میرا ممبر لائے جائے گا اللہ کے نبی کا جو ممبر ہے نا دنیا میں تھا تین سیریوں والا جو ممبر تھا حضرت کا وہ لائے جائے گا حضرت فرماتے ہیں میں اس پر بیٹھوں گا میری امت آئے گی حود قوسر پر اور فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر پیالے ہوں گی جتنے ستارے ہیں اتنے پیالے ہوں گی اور میں ممبر پر بیٹھا ہوں گا اور میرے حود قوسر سے پانی پیا جا رہا ہوگا اور وہ عجیب و غریب پانی ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہر سے زیادہ میتھا ہوگا حضرت فرماتے ہیں اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے فرستے ان کو دھکی دیں گے نکلو یہاں سے تمہیں پانی نہیں ملے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں یوں کہوں گا کہ بھئی آنے دو یہ میرے ہیں میرے امتی ہیں میرے صحابہ میرے امتی ہیں تو فرشتے یوں کہیں گے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کی شریعت کا کھلونا بنایا تھا مزاقیں اُرائی تھی اور ایسی مزاق اُرائی تھی کہ ان کے سامنے اپنا نفس سب کچھ تھا آپ کی شریعت نہیں تھی ان کے سامنے حضرت فرماتے ہیں سحکن سحکن میں کہوں گا میں بھی کہوں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ تمہیں پانی نہیں ملے گا اور پھر بخاری شریف کی روایت میں کہ وَبَيْنِ وَبَيْنَهُمْ حِجَاب میرے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا اس کا مطلب نبی کی زیارت سے بھی محروم کر دیا جائے گا آپ انداز لگائیں وہاں محققین علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ حوض قوسر جو ہے وہ سنت کی شکل ہے یعنی دنیا میں جنہوں نے جو عمل کیا اس کی ایک شکل اللہ تعالیٰ آتا کرنے والا ہے تو یہ سنت کی شکل حوض قوسر ہے جنہوں نے دنیا میں سنت پر عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ حوض قوسر پر پانی نصیب فرمائے اب ہم سب ہر وقت دعا کرتے اللہ حوض قوسر کا پانی عطا فرما حوض قوسر کا پانی دعا تو کرتے ہیں لیکن تدبیر تو نہیں کرتے عمل تو نہیں کر رہے ہیں سنت پر تو نہیں چڑھ رہے ہیں اور جب سنت ہی پر نہیں چڑھ رہے ہیں تو حوض قوسر کا پانی کیسے ملے گا بہرحال میرے بھائیوں ابو ایو بن ساری رضی اللہ عنہ پوری رات نہیں سوئے کہ بھلا نبی علیہ السلام نیچے ہیں میں اوپر ہوں نین نہیں آئی حضرت صبح کو بڑی محبت سے درخواست فرمائی حضرت میری رائے ہیں کہ آپ اوپر قیام فرمائیں میں نیچے رہوں گا حضرت نے منظور فرما لیا ابو ایو بن ساری رضی اللہ عنہ نیچے اور حضرت نبی علیہ السلام اوپر تشریف لے جاتی تھی البتہ دن میں ملنے جلنے والوں سے رہتے تھے اب اوپر یہ صحابہ میں بڑا اعجاز ہے ابو ایو بن ساری کا کہ آپ کو میزبانی نصیب ہوئی آتے ہی جس کے گھر میں اتنے دنوں قیام فرمایا ہوگا ان کے سامنے وحی کا نزول بھی تو ہوا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وحی کی قیفیت کیا ہوگی آیات کے مضامین کیا ہوں گے آیت کا مفہوم کیا ہوگا آیت کا مطلب کیا ہوگا وہ جانتے اسی لیے آج کل جو لوگ اپنی رائے سے آیت کے مطالب بیان کرتے ہیں وہ کان کھول کر اس بات کو سن لیں کہ تفسیر وہی معتبر ہے جو صحابہ کرام نے کی ان کو معلوم ہیں کہ کس حال میں کون سی آیت ادری اور اس کا شان نزول کیا ہے اور کس مسئلے میں اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا اور اس سلسلے میں کیا مسئلہ وہ پیش آیا تھا کہ اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا تو تفسیر وہی مطلب ہے جو حضرات صحابہ کلاف عزوان اللہ تعالی علی مجمعین نے فرمائی تو وہ قسطنطنیہ اور استمبول کے فتح کرنے کے موقع پر ایک صحابی بڑی بہادری سے لڑتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں وہ بالکل آخری سب میں پہنچ گئے اور تنہ تنہا اور زخمی ہو گئے کسی نے یہ کہا کہ یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہوا خودکشی کرنا ہوا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیئے تھا اپنی جان کو ہلاکت میں لے گئے یہ تو سوزائیت کا مسئلہ ہو گیا خودکشی کے مرادیب ہو گیا اس موقع پر ابو عیبنز اور یہ آیت پڑی جو لوگ کہہ رہے تھے انہوں نے یہ آیت پڑی وَأَنْفِقُوا فِي سَبِیْلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَدِيْكُمْ الَتَّحْلُقَ اللہ کے راستے میں خرج کرو اور اپنے آپ کو ہلاک مت کرو خودکشی مت کرو آپ گھات مت کرو سوزائیت نہ کرو یہ آیت پڑی اور یہ کہا یہ تو سوزائیت کرنے کے مرادیب ہو گیا خودکشی اور آپ بھاگ کے کہ اکیلا تنہا اندر میں چلا دیا ابو عیبنساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ بھئی مجھے اس کا مسئلہ معلوم ہے کہ اللہ نے یہ آیت کب اتاری تھی اور اس کا مننگ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تم یہ جو اس کی تفسیر کر رہے ہو یہ نہیں ہے اس کی تفسیر کچھ اور ہے وہ مجھ سے سنو جب ابو عیبنساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اس کی تفسیر مجھ سے سنو تو سارا مجمع آپ کی طرف توجہ ہو گیا اس لئے کہ آپ صحابی رسول میزبان رسول اور مہمانی کا شرف آپ کو نصیب ہوا انصار میں بہت پرانے صحابی ہے تو آپ کی تفسیر کی طرف لوگ ہماتن متوجہ ہو گئے حضرت نے فرمایا کہ جب شروع اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو حضرات انصار نے بڑا حصہ لیا یہاں تک کسندوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ مکہ والے آ رہے ہیں اور وہ بدر کا مسئلہ پیش آنے والا ہے تو آپ لوگ میرا کتنا سپورٹ کروگے صدرت مقدار ابنی عصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دگر صحابہ نے فرمایا یہ رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ ہم یوں کہہ دیں کہ جاو آپ اور آپ تا خدا جا کر کہ للے اِذَا بَنْتَوَرَبُقَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَائِدُونَ نہیں ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہر وقت رہیں گے آپ کے آگے آپ کے پیچھے آپ کے دائیں آپ کے بائیں حتیٰ کہ آپ برکے غیمات تک جگہ دورنے کو کہیں گے حضرت ہم آپ کے ساتھ دور جائیں گے فَسَرَّ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کا چہرے انور خوشی کی وجہ سے جھوم رہا تھا اور خوش ہو رہے تھے حضرت اس تقریر کو سن کر کے کہ میرے صحابہ مجھ پر جانتھاری فرما رہے ہیں اور اپنی جان کے قربان کرنے کو فرما رہے ہیں تو انسار اویو فرماتے ہیں کہ جب شروع اسلام آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اعلان پر صحابہ تیار آپ جہاں کہو گے ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں اور بدر میں اوہد میں خندق میں ہر جگہ تیار ہی تیار یہاں تک کہ فتح مکہ آگیا تو اب انساری صحابہ آپس میں یہ کہنے لگے کہ میں بہت ضرورت تھی تو ہم نے جان قربان کر دی مال قربان کر دیا سب کچھ لگا دیا اب تو ماشاءاللہ اسلام فیل چکا ہے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں بے شمال لوگ اسلام میں داقل ہو چکے ہیں بہت سارے قبائل اسلام لے آ چکے ہیں اب ہماری ضرورت نہیں ہے اس لیے آج تک ہم پانچ چھ سات سال سے اپنی کھیتیوں سے دور ہو گئے تھے کاروبار سے دور ہو گئے تھے تو اب ہم اپنی کھیتیوں میں لگ جاؤ اپنے کاروبار میں لگ جاؤ اور خوب کھیتی میں اب چلو اور اپنے کاروبار میں چلو حضراتِ انسار کے دل میں یقین کے درجے میں بھی یہ بات نہیں آئی خیال آیا خیال یعنی یہ کرنا ہی کرنا ہے یہ نہیں ایک خیال آیا کہ اب تو ماشاءاللہ دین بہت فیل چکا ادادان اصراللہ والفت والعید الناس یدخلون فی جماعت کی جماعت مسلمان ہو رہی ہے اب ہم انسار نے جو دنیا سے تھوڑے سے الگ ہو گئے تھے اب کاروبار میں مصروف ہو جائیں اور لگ جائیں اب دوسرے لوگ دین کا کام کرتے رہیں گے یہ خیال سا جو انسار پر گزرا تو حق تعالی علی اللہ شان انہوں نے یہ آیت نازل فرمایا اور اشارت فرمایا وَأَنْفِقُوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں جو پہلے خرچ کر رہے تھے اب بھی خرچ کرتے رہو وَلَا تُلْقُوْ بِعَيْدِيكُمْ الَتَّحْلُقَ اور تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ دارو کیا مطلب تھا اس وقت اتارنے کا حضراتِ انسار کو اللہ تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے دین کا کام کرنا چھوڑ دیا اور یہ سوچا کہ یہ لوگ تو قریر ہیں یہ جماعت والے کر رہے ہیں یہ فلا کر رہے ہیں یہ مدرسے والے کر رہے ہیں یہ فلا لوگ کر رہے ہیں ہمیں تو اپنی کھیتیوں میں برابر مست رہنا چاہیے ہمیں اپنے کاروبار میں مست رہنا چاہیے اور ہر وقت اپنے ہی کاموں میں لگے رہنا چاہیے تو فرمایا کہ دو نقصان تمہیں ہوں گے ایک تمہارا ذاتی نقصان ہوگا اور ایک امت کا نقصان ہوگا یہ مطلب ہے ملاتل بو بیائی دی تمہارا ذاتی نقصان کیا ہوگا تمہارا ذاتی نقصان یہ ہوگا کہ تمہارا نام یہ دین کی مدد کرنے والوں میں سے اللہ نکال کر دنیا کمانے والوں میں لگا دے گا یہ خودکشی یہ سوسائی یہ آبغاد اس آبغاد سے خطرناک ہے جو زہر پی کر مر گیا جس نے زہر پیا اور مر گیا اس کا اپنا ذاتی نقصان اتنا سا ہوا کہ اس نے زہر پی لیا دنیا اس کی ختم ہو گئی حدیث شریف کے مطابق یہ ہیں کہ جس سے اس نے اپنے آپ کو مارا اس کا عذاب دیا جائے گا اس میں بھی اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو اس کے لئے دعائے مغفرت بھی ہو سکتی ہے مسلم شریف کی رواہت سے ہیں یہ اور مسئلہ لیکن اس سے زیادہ خطرناک سوسائی دور آبغاد تمہارا ہوگا کہ اگر تم یہ سوچو کہ یہ تبلیغ والے تو دین کا کام کری رہے ہیں یہ مدرسے والے دین کا کام کر رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم اپنے کاموں میں لگے رہے ہیں کرنے والے کرتے رہیں کہ اگر مسلمانوں نے یہ سوچ لیا تو ذاتی خودکسی میری اور آپ کی یہ ہو جائے گی کہ اللہ دین کے معین دین کے مددگار دین کے تعاون کرنے والوں کے اندر سے ہمارا نام کات دے گا اور دنیا کمانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے گا اور جب اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر کائنات کا کوئی انسان میری تقدیر کو بدلنی سکے پھر موت تک میرا سلسلہ یہی چلے گا کہ میں اللہ کی فیرست میں دین سے ہتا ہوا دین کا باغی دین کا نکمہ دین کا نالائک دین سے دوری اختیار کرنے والا اس فیرست میں میرا نام آ جائے گا یہ ذاتی نقصان ذاتی خودکسی ذاتی آمکان ذاتی جو احساس آئید ہوا اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا بہت بڑا نقصان ہوگا اس خودکسی کے مقابلے میں کہ انسان زہر پی کر مر جائیں یا گر کر مر جائیں یا دود کر مر جائیں اس سے خطر نہ کیے ہوگا یہ تو ذاتی نقصان ہوا اور امت کا نقصان کیا ہوگا کہ جس امت کو تمہاری وجہ سے اس لئے کہ ہر انسان کیا اپنے تعلق ہوتے ہیں اپنا رسول ہوتا ہے اس سے ملے والے ہوتے ہیں دو آدمی سہی تین آدمی سہی چار آدمی سہی پانچ آدمی سہی ایک محبت ہوتی ہے کم سے کم اپنی فیملی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اپنے دوست و احباب کے ساتھ محبت ہوتی ہے اپنے اقارب کے ساتھ محبت ہوتی ہے جب میں اس کام کو چھوڑ دوں اور یہ ارادہ کر لوں کہ یہ کرنے والے کر رہے ہیں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس امت کو میری وجہ سے خیر کی بات پہنچ رہی تھی دین کی بات پہنچ رہی تھی میں روزانہ کو یہ ایک بات اچھی کہہ دیا کرتا تھا پیار و محبت کے اندر اللہ کی کوئی بات سنا دیا کرتا تھا نبی کی کوئی بات سنا دیا کرتا تھا نتیجہ یہ ہوگا کہ آئیستہ آئیستہ ہدایت کے بجائے زلالت پہنتی چلی جائے گی یہ امت کی خودکشی ہو رہی ہے یہ گویا میں امت کو اب مار رہا ہوں میں نے پہنے اپنے آپ کو مارا کہ اللہ کی فیرست سے میرا نام میں نے اللہ کے دین کے مدد کرنے والوں سے نکالا اور دوسرا اب امت کو میں مار رہا ہوں اس بسلے کے اوپر کہ اس امت کو ہدایت کے بجائے زلالت کی طرف میں لے جا رہا ہوں گمراہی کی طرف کسی کو نہ سہی تو کم سے کم میری اولاد کو تم میں لے ہی جا رہا ہوں جبکہ اولاد کے باپ میں میں بہت سی جگہوں پر ایک بات کہہ چکا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا اور موت کا وقت آیا تو آپ کے سارے بیتے جو ہیں آپ کے قریب جمع ہیں اور اس میں ایک بیتا نبی بھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں اور آپ اپنی وفات سے پہلے جو سوال کر رہے ہیں اپنی اولاد کو وہ کیا سوال کیا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے آپ بتائیے کہ ہم میں کوئی باپ ہیں ایسا کہ جس باپ نے اپنی وفات سے پہلے یہ سوال کیا ہو کہ میرے بیتو تم میرے مرنے کے بعد دین پر کتنے قائم رہو گے تم نوازوں پر کتنے قائم رہو گے تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم کس کو سزدے ہے کوئی باپ ایسا کہ جس نے اپنی وفات سے پہلے حقیم علیہ السلام قاری طیب صاحب نبول اللہ مرکدہو اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائیں ان کے والی صاحب حضرت حافی صاحب رحمت اللہ علیہ جو دعولوم دیو بن کے یہ حقیم علیہ السلام سے پہلے مہتمین تھے حضرت حافی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ رات میں بری پریشانی بری بیچینی خری ہو گئی اتنے بیچین اتنے بیچین کہ ایسا لگتا تھا کہ جان نکل جائے گی ہو سکتا ہے کوئی تقلیب ہوئی ہوگی ہو سکتا ہے کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہوا ہوگا بہرحال انتہائی پریشان حضرت رات بھر انتہائی بیچینی میں گزری فجر کی نماز کے بعد حقیم علیہ السلام قاری طیب صاحب نبر اللہ عمر قدہ ہو اپنے بیتے کو بلایا اور فرمایا بیتے رات میں کچھ تھوڑی سی تکلیب رہی الحمدللہ بھی افاقہ ہے بہت اچھاؤں میں میں نے فجر کی نماز بھی پل لیے تو فرمایا ابباجی اس وقت مجھے کیوں یاد نکل لیا آپ نے چونکہ حضرت قاری صاحب دوسری جگہ رہتے تھے دوسرے مکان میں فرمایا ابباجی اس وقت آپ نے مجھ کو کیوں یاد نکل لیا میں اسی وقت آ جاتا فرمایا بیتے ہو سکتا ہے وہ میری موت کا وقت ہو تو وہ بیتوں کو یاد کرنے کا وقت نہیں تھا وہ اللہ کو یاد کرنے کا وقت میں تجھے کیوں یاد کروں میں اپنے اللہ کو یاد کروں اور قاری صاحب فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے چھیک ماری اور فرمایا اللہ میں تجھے اس وقت ابھی حاضر بناتا تھا ابھی حاضر بنانا کہ میرے دل میں تیری محبت ہے تو وفات کا جو وقت ہوا کرتا ہے وہ اللہ یاد کرنے کا وقت ہوا کرتا ہے برحال آپ انداز لگائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو یہ پوچھ رہے ہیں ما تعبدونم امبادی تم میرے بعد کس کو پوچھ رہے ہیں وہ نبی بھی ہے اس میں یوسف علیہ السلام کیا ان سے کوئی شرک کا شبہ بھی ہو سکتا تھا دور دور تک کوئی شرک وہ کر سکتے تھے ہرگز نہیں صبح تک نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ حضرت یعقوب کی وفات کے بعد شرک کریں لیکن اپنی اولاد کے دین کی فکر اتنی تھی کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد اس دین کے اوپر باقی رہے یہ نہیں کہاں بیتے میراز کیسے تقسیم کروگے اور مال کیسے تقسیم کروگے اور مکان کیسے تقسیم کروگے دکان کیسے تقسیم کروگے جائیدات کیسے اگرچہ یہ بھی شریعت ہے میراز کی تقسیم شریعت کے مطابق ہونا یہ بھی شریعت ہے لیکن ایک باپ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کو فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرے قبر میں جانے کے بعد میری اولاد اللہ حفاظت فرمائیں مرتد بن کر کے کہیں مجھے بھی جہنم میں نہ لے جائیں ما تعبدونم امبادی تو کیا جواب دیئے اولاد نے نعبدو الہکا و الہ آبائکا ابراہیما و اسماعیلا و اسحاقا الہ واحدا اب اتمنان سے تشریف لے جائیں ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی اور آپ کے آباؤ ازداد ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور اسماعید علیہ السلام جو آپ کے آباؤ ازداد ہیں ان کے رب کی ہم عبادت کریں گے آپ بالکل فکر نہ فرمائیں مطمئن رہیں قرآن کی یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ جنجور رہیے کہ ہمیں بھی اپنی اولادوں کی کم سے کم فکر رکھنا چاہیے کہ چلو ہم نہیں سب کو تبلیغ کر رہے ہیں نہیں سب کو بتا رہے ہیں سب کے ساتھ نہیں مر رہے ہیں سب کو دین کی باتیں نہیں بتا رہے ہیں کم سے کم اپنی نسل کی تو ہم عفادت کر لیں اگر ہر پاک اور ہر ماں اپنی نسل کی عفادت کر لیتا ہے تو خدا پاک کی قسم ہر گھر ارتداد سے محفوظ ہو جائے گا ہر گھر ارتداد سے گھر برائی سے محفوظ ہو جائے گا ورنہ میرے بھائیوں جس جو اس وقت جس لیول پر ہم چر رہے ہیں بلکل بے فکرے ہو کر کے اور بڑے اتمنان کے ساتھ جو ہم چر رہے ہیں اور ہماری نسلوں کے بعد میں ہمیں کوئی فقر نہیں ہے اور وہ ذہنی طور پر مرتد ہوتی جا رہی ہے وہ ظاہران ہماری اولاد ہے وہ گھر میں رہتی ہے وہ سب کچھ کر رہی ہے لیکن دماغی طور پر